بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا فیپتھ ایلیمنٹ اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے سرن انیس سو چودہ سے جہاں پر ہمیں مشر کے پیرامٹ کے اندر ایک آرکیولوجسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے اسسسٹنٹ بلی کے ساتھ ہوتا ہے آرکیولوجسٹ کو دیواروں پر بنے چنوں سے پتا چلتا ہے کہ بہت جلدی دنیا ختم ہونے والی ہے وہیں پر ایک پریسٹ ہوتا ہے جو یہ باتیں سن لیتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کو یہ باتیں بتا چلیں اسی لئے وہ ان کے پانی میں زہر ملا دیتا ہے آرکیولوجسٹ اس پانی کو پینے والا ہوتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے آج بہت بڑی کھوچ کی ہے اسی لئے ہمیں جشن منانا چاہیے اور وہ پانی کو فیک دیتا ہے اپنے اسسسٹنٹ بلی سے کہتا ہے کہ جاؤ شیمپین لے کر آؤ بلی یہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی پیرامٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ایلین شپ آتا ہے جس سے ایلینز نکلتے ہیں جو پریس سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنا کام اچھے سے نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ دنیا ختم ہونے کی نالج انہیں اپنے آپ ہی مل گئے انہوں نے چتروں کو سمجھ لیا اور اب ان میں سے ایک ایلین دیوار کے اندر ایک عجیب سی چاوی لگاتا ہے جس سے دروازہ کھل جاتا ہے وہاں پر آرکیولوجسٹ بھی ہوتا ہے جو سب دیکھ کر حیران ہوتا ہے پر اسے بھی ہوش کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایلین ایک خاص ککش میں جاتا ہے جہاں پر چار پتھر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں یہ چار الگ ایلیمنٹ ہیں اور یہ چاروں ریپریزنٹ کرتے ہیں ارث، وارٹر، ائر اور فائر کو ان کے بیچ میں ایک مورتی ہوتی ہے جو کی فپت ایلیمنٹ ہے اسٹ ایلین سے کہتا ہے کہ اگر آپ اس فپت ایلیمنٹ کو لے گئے تو دھرتی کو کوئی نہیں بچا سکتا وہ کہتا ہے کہ دھرتی کے اوپر حملہ آس سے تین سو سال بعد ہوگا تب تک ہم اسے دوبارہ یہاں پر لے آئیں گی اور تب ہی یہاں پر آرکیلوجسٹ کا جو آسسٹنٹ ہوتا ہے بیلی وہ آ جاتا ہے وہ ایلین کو دیکھ کر دھر جاتا اس پر گن تان دیتا ہے پریسٹ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور تب ہی بیلی گر جاتا ہے گلتی سے اس سے گولی چل جاتی ہے جس سے پتھر کی دیوار کا بنا ہوا دروازہ بند ہونے لگتا ہے ایلین کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ وہ فس چکا ہے وہ یہاں سے نکل نہیں سکتا اسیلو پریسٹ کو وہ کی دیتا ہے جس سے دروازہ کھلتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس بارے میں انفومیشن دیتے رہنا وہ دیوار کے پیچھے دب کر مارا جاتا ہے اس کے ساتھے ایلین یہاں سے چاروں پتھر اور امورتی لے کر نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں وقت دکھایا جاتا ہے بائیس سو تری سٹھ کا یعنی کہ جب ایلینز چاروں پتھر کو اور فپتھ ایلیمنٹ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اس گھٹنا کو ساڑھے تین سو سال بیچ چکے ہیں اور ہمیں انترکش میں ایک فائر بال کو دکھایا جاتا ہے جو ارد کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے پریزیڈنٹ اسے ڈسٹروائی کرنا چاہتا ہے پر وہاں پر ان کے ساتھ ایک پریسٹ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اسے ڈسٹروائی نہیں کر سکتے یہ شیطان ہے اور ایلینز اب بہت جلدی یہاں پر چاروں پتھر کو جو کی چار ایلیمنٹس ہیں اور فپتھ ایلیمنٹ جو کی ایک مورتی ہے اسے لے کر ارد پر آئیں گے جس سے ہماری دنیا پس سکتی ہے یہ جو پریسٹ ہوتا ہے یہ اسی پریسٹ کا ون شچ ہے جسے ایلین نے کہا تھا کہ اس انفومیشن کو آنے والی جنریشن کو دیتے رہنا لیکن پریزیڈنٹ کو اس کی بات پر وشواس نہیں ہوتا اسی لئے وہ اپنے سپیس شپ کو جائنٹ لیونگ فائر بال کے پاس بھیجتا ہے انہیں پتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کریچرز ضرور ہوں گے وہ ان سے سمپر کرنے کی کوشش کر دیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملتا اور اس کے بعد پریزیڈنٹ کے کہنے پر وہ اس پر حملہ کر دیں اور جیسے اس لیونگ فائر بال پر بلاسٹ ہوتا ہے اس کا اگار اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ سپیس شپ کو اپنی چپیٹ میں لے کر ڈسٹرائی کر دیتا ہے وہی انترکش کے دوسرے حصے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایلینز جو آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے چاروں پتھر کو اور فپٹ ایلیمنٹ کو ارث سے لے گئے تھے وہ اب ارث کی طرف وہ لے کر آ رہے ہیں لیکن تب ہی چھوٹے چھوٹے سپیس شپ ان کے بڑے سپیس شپ پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے ان کا سپیس شپ کریش ہو جاتا ہے جن کیریچرز نے ایلینز کے شپ کو برباد کیا ہوتا ہے ان کا لیڈر زورگ نام کے ایک آدمی کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ جو کام تم نے ہمیں دیا تھا وہ کام ہم نے پورا کر دیا اور جو چیز تمہیں چاہیے جلدی ہمارے لوگ اس چیز کو لے کر تم تک بہنچ جائیں گے زورگ دراصل اس گریٹ ایویل کے لئے کام کرتا ہے جو ارث کو ڈسٹرائی کرنا چاہتی ہے اور اب جلدی اس کے پاس چاروں پتھر اور وہ فپٹ ایلیمنٹ ہوگا وہیں انسانوں کو اس کریشٹ سپیس شپ سے ایک ایلین کا ہاتھ ملتا ہے جس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کے ڈین اے کو سمجھ کے وہ پوری انسان کی ایک باڈی کو بنا دیتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں لیلو لیلو ہوش میں آنے کے بعد بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک ایلین ہے اسی لئے اس کی بھاشا کوئی نہیں سمجھ سکتا حالانکہ اب اس کا انسانی شریر ہے لیکن وہ اس پلینٹ کی نہیں ہے آمی جرنل اس سے بات کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن وہ گلاس کو توڑ کر ان پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جب وہ بللنگ کے باہر آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ دنیا پوری طرح سے ایڈوانس ہو چکی ہے چاروں طرف فلائنگ کارز ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچتی لیلو اوپر سے نیچے جم کر جاتی ہے وہ ایک ٹیکسی ٹرائیور کی ٹیکسی کے اوپر جا گرتی ہے جس ٹیکسی ٹرائیور کا نام ہوتا ہے کاربن لیلو کاربن کو روتی وی گھبرائی وی حالت میں کہتی ہے کہ مجھے بچا لو اور کاربن پولیس سے اسے بچانے کے لیے اپنی ٹیکسی کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے بہوش ہونے سے پہلے لیلو کاربن کو کہتی ہے پریسٹ ویٹو اور اس کے بعد کاربن اسے پریسٹ ویٹو کے پاس لے آتا ہے پریسٹ ویٹو جب اسے چیک کرتا ہے تو اسے اس کی کلائی پر ایک خاص نشان دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فپت ایلیمنٹ ہے یعنی کہ یہ اسی مورتی کا روپ ہے جسے آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے ایلینز اپنے پلینٹ پر لے گئے تھے پریسٹ گاربن کو لیلو کو یہاں پر لانے کے لئے دھنیواد کہتے ہیں اور اسے اس جگہ سے بھیج دیتے ہیں لیلو اب ہوش میں آ جاتی ہے جس کے بعد وہ کمپیوٹر سے پچھلے کئی سو سالوں کی نالج کو اپنے دماغ میں ٹرانسفر کر لیتی ہے پریسٹ اسے پوچھتا ہے کہ وہ چار پتھر کہاں پر ہیں لیلو بتاتی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اسی لئے ان چاروں پتھر کو پیرڈائز نام کے ایک پلینٹ پر ایک سنگر کے پاس سرکشت چھوڑ دیا گیا ہے یہ سن کر پریسٹ کو تسلیح ہوتی ہے یعنی کہ اب بھی دھرتی کو بچائے جا سکتا ہے وہی ہمیں زورگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس وہ کریچرز چار باکسز کو لے کر آتے ہیں جس کے لئے زورگ نے ان سب کو ہائر کیا تھا ان باکسز کے بدلے وہ انہیں ہتھیار دیتا ہے اور اب جب وہ باکسز کھولتا ہے تو وہ کھالی ہوتے ہیں اس سے زورگ کو گصہ آتا ہے وہ کریچرز کو کہتا ہے کہ اس میں پتھر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں صرف بکسل آنے کے لئے کہا تھا زورگ گصہ ہو کر یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے نکلتے جیسے ایلینز لال بٹن کو دباتے ہیں تو بلاسٹ ہو جاتے ہیں دراصل زورگ نے انہیں اس بارے میں نہیں بتایا ہوتا کہ انہیں لال بٹن نہیں دبانا وہی ہمیں آمی کے جنرل کو دکھایا جاتا ہے جو پریزیڈن کے پاس جاتا ہے اور انہیں انفومیشن دیتا ہے کہ اس ایلینز شپ میں جو فپت ایلیمنٹ کو چار پتھروں کے ساتھ لا رہے تھے اس میں چار پتھر نہیں تھے دراصل انہیں پتا تھا کہ کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے اسی لئے انہوں نے چاروں پتھر کو ایک دوسرے پیرادائز نام کے پلینٹ پر ایک سنگر کے پاس سرکشت چھوڑ دیا ہے پریزیڈن کہتے ہیں کہ اس بارے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کسی ایسے انسان کو وہاں پر بھیجو جو ان چاروں پتھر کو ارض پر سرکشت لا سکے دونوں کی باتیں زور کا ایک ساتھی سن لیتا ہے جس نے ایک انسیکٹ کے اوپر کیمرہ لگا کر ان کے آس پاس چھوڑا ہوا یعنی کہ اب زور کو بھی پتا ہے کہ وہ چاروں پتھر کہاں پر ہیں جنرل اس کے بعد اسی ٹیکسی ڈرائیبر جس کا نام کاربن ہے اس کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے نام کی دو ٹکٹس بک کی ہے جو کی پیرادائز پلینٹ کی ہے تمہیں وہاں جانا ہوگا اور ان چاروں پتھروں کو حاصل کر کے جو کی ایک سنگر کے پاس ہے ارض پر واپس لانا ہوگا تب ہی دور بیل بستی ہے اور دور پر ہوتی ہے لیلو وہ جانتا ہے کہ لیلو یہاں پر جنرل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گی اسی لئے وہ انہیں فریج کے اندر چھپا دیتا ہے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کے ساتھ پریسٹ بھی ہوتا ہے جو اس پر گن تان دیتا ہے اسے پتا ہے کہ جنرل نے کاربن کو پیرادائز کی دو ٹکٹس دی ہیں اور وہ انہیں ٹکٹس کو حاصل کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہے تب ہی یہاں دور پر کچھ پولیس والے آ جاتے ہیں جو زور کے آدمی ہے اسی لئے کاربن ان دونوں کو بھی چھپا دیتا ہے اور زور کے جو آدمی یعنی کی پولیس والے ہیں وہ کاربن کے گھر پر نہیں بلکہ دوسرے کے گھر پر دور بیل بجاتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی نیم پلیٹ بدل کر دوسرے یعنی کی نیبر کے گھر پر لگا دی تھی وہاں پر جو لڑکا ہوتا ہے وہ اسے بکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ کی ریچرس آتے ہیں جو ان پر حملہ کر کے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دراصل اب یہ ان چاروں پتھر کو حاصل کر کے زورگ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ زورگ نے انہیں دھوکہ دیا ان کے ساتھیوں کو مارا ہے اسی لئے اس لڑکے کو کاربن سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہی اب کاربن گھر کے اندر آ کر پریسٹ کو اور لیلو کو باہر نکالتا ہے پر پریسٹ پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے بھیوش کر کے اس کی ٹکٹ لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے کاربن کو جب ہوش آتا ہے تو فریج کا دروازہ کھولتا ہے جہاں پر اس نے جنرل کو چھپا کر رکھا تھا پر اب جنرل پوری طرح سے جم چکا ہے وہ جنرل اور اس کے ساتھ ہی کو اسی جگہ چھوڑ کر سیدھا اس جگہ آ جاتا ہے جہاں سے پیرڈائز کے لیے ایک ائر شپ نکلنے والا ہے وہاں پر جو پریسٹ کا بیٹا ہے وہ لیلو کے ساتھ پیرڈائز پلینٹ جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی کاربن وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لیلو کا وہ ہزبینڈ ہے اسی لئے وہ اس کے ساتھ جائے گا اسے لیلو کے ساتھ جانے دیا جاتا ہے اور جب پریسٹ کو پتا چلتا ہے کہ کاربن لیلو کے ساتھ چلا گیا تو وہ ایک چابی نکالتا ہے یہ وہی چابی ہے جو آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے لیلین نے پریسٹ کے دادا کے دادا کے دادا کو دی تھی اب پریسٹ اپنے بیٹے کو چابی دیکھ کر اس ائر شپ میں چلا جاتا ہے سی ائر شپ میں کاربن اور لیلو اس طرف جا رہے ہیں یہاں پر وہ سنگر ہے جس کے پاس وہ چاروں پتھر ہے یہ سارے کے سارے ائر شپ سے ایک فلائنگ ہوتیل تک پہنچ جاتے ہیں دراصل اس وقت تو سنگر اسی فلائنگ ہوتیل میں پرفارم کر نکلے آئی ہوتی ہے زورگ بھی یہاں پر اس جائنٹ لیونگ فائر بال پلینٹ جو کی ایک شیطان کا پلینٹ ہے اس کے کہنے پر پتھر کو حاصل کرنے کے لئے پہنچ چکا ہوتا ہے اور اب پرفارمین شروع ہوتی ہے جہاں پر سنگر کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک ایلین ہے اور جب وہ پرفارم کر رہے ہوتی ہے ٹھیک اسی وقت وہ کیریچر جو کی زورگ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ اس سنگر کے کمرے میں جا کر وہ اس پتھر کے باکس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جس کے اندر پتھر ہے انہوں باکس مل جاتا ہے پر تب ہی لیلو ان پر حملہ کر دیتی ہے اور ان سے باکس سین کر بھاہ نکلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے زورگ ہے جو اسے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے لیلو اس کی طرف باکس فیکتی اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس پر وہ کئی گولیاں چلاتا ہے حالانکہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو چکے لیکن اب وہ گھائل ہو جاتی ہے وہیں سبھی کریچرز کو دکھایا جاتا ہے جو چاروں طرف حملہ کر دیتے ہیں اور اسی حملے میں سنگر کو گولی لگ جاتی ہے اوربین سنگر کے پاس جاتا ہے جو اپنی آخری سانسے لے رہی ہوتی ہے سنگر کہتی ہے کہ لیلو زخمی ہے تمہیں جلد سے جلد اسے پیرامیٹ لے کر جانا ہوگا اور چاروں پتھر میرے اندر ہیں اس کے بعد اس کی مردی ہو جاتی ہے کوربن اس کے اندر سے چاروں پتھر نکال لیتا ہے وہ ہی ہمیں زور کو دکھایا جاتا ہے جو اس فلائنگ ہوتیل میں بوم لگا کر اپنے ائرکرافٹ میں چلا جاتا ہے لیکن وہاں جب وہ باکس کھولتا ہے تو اس کے اندر پتھر نہیں ہوتے جس سے وہ پوری طرح سے ڈسپوائنٹ ہوتا ہے اور واپس پتھر کو حاصل کرنے کے لئے اس فلائنگ ہوتیل میں آ جاتا ہے جہاں پر اس نے بوم لگایا ہے یہاں کوربن اور لیلو کی ایک ساتھی دیکھ لیتی ہے کہ یہاں پر ٹائم بوم لگا ہوا ہے اسی لئے وہ سب کو بتا دیتی ہے جس سے چاروں طرف افرہ تفری مچنا شروع جاتی ہے کوربن کئی سارے کریچرز کو مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ساتھی وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پریسٹ کو ان کریچرز کے لیڈر نے پکڑا ہوتا ہے لیکن کوربن ان کے لیڈر کو مار دیتا ہے جس سے سارے کے سارے کریچرز ڈر جاتے ہیں اور اب کوربن زکمی لیلو کو اٹھا کر پریسٹ کے ساتھ اپنے فلائنگ آبجیکٹ تک پہنچ جاتا ہے وہیں زور کو دکھایا جاتا ہے جو اس بوم کو روک دیتا ہے لیکن کریچرز نے یہاں پر دوسرے بوم کو آن کر دیا ہوتا ہے جس سے ایک پلاسٹ ہوتا ہے اور پورا کا پورا فلائنگ ہوتیل تباہ ہو جاتا ہے لیکن کوربن اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ سیدھا اسی پیرامیٹ میں جاتا ہے جہاں پر آس سے کئی سال پہلے وہ چاروں پتھر اور فپٹ ایلیمنٹ تھا یہ لیلو کو فپٹ ایلیمنٹ کی جگہ رکھتے ہیں اور چاروں پتھروں کو اپنی جگہ لیکن یہاں پر کچھ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا اور تب ہی انہیں یاد آتا ہے کہ یہ جو چاروں پتھر ہیں یہ ہوا پانی آگ اور دھرتی کا پرتیخ ہیں اسی لیے کوربن ان میں سے ایک پتھر پر فوک مارتا ہے جس سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو پریسٹ ہوتا ہے وہ ایک پتھر پر پسینہ ڈالتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کا بیٹا ایک پتھر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے لیکن ان کو اب ایک پتھر کے لیے آگ چاہیے کوربن کے پاس ایک میچ باکس ہوتا ہے جس میں ایک ہی میچ ٹک ہوتی ہے وہ اسے جلا کر اس پتھر کے اوپر لے جاتا ہے جس سے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اگلے پر لیلوں کے شریر سے تیز روشنی نکلتی ہے جس سے وہ شیطانی پلینٹ جو ارتھ کو تباہ کرنے کے لیے ارتھ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر رکھ کر پوری طرح سے جم جاتا ہے یعنی کہ وہ نرجیب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا انت ہو چکا ہے انہوں نے چاروں پتھروں کو اور فپٹ ایلیمنٹ کو ان کی جگہ پر استعپید کر دیا ہے اس وجہ سے دھرتی جو کچھ ہی منٹس میں ختم ہونے والی تھی وہ پوری طرح سے بچ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی